بسم اللہ الرحمن الرحیم سپلیمنٹری امتحان میٹرک دو ہزار اکیس کب اور کیسے ہوگا معزیز ویورز اور عزیز طلبہ و طالبات امتحان میٹرک سالانہ دو ہزار اکیس کا ریزلٹ بیس اکتوبر دو ہزار اکیس سے پہلے آؤٹ ہونے کا کبھی امکان ہے تاہم ایک نوٹیفکیشن سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ریزلٹ میٹرک سالانہ دو ہزار اکیس مورخہ سولہ اکتوبر دو ہزار اکیس بروز ہفتہ یعنی سہچڑے صبح دس بجے پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول میر پر تعلیمی بورڈ آزاد جمہ کشمیر شائع کیا جائے گا حسب معمول سپلی کا امتحان پنجتالیس دن کے اندر اندر شروع ہو جائے گا اس طرح سپلیمنٹری امتحان میٹرک دو ہزار اکیس کے لیے داخلہ فارم ماہ اکتوبر دو ہزار اکیس کے تیسرے ہفتے یعنی سترہ اکتوبر دو ہزار اکیس کے بعد تمام تعلیمی بورڈز وصول کرنا شروع کرنے کا امکان ہے یعنی سترہ اکتوبر دو ہزار اکیس کے بعد تمام تعلیمی بورڈز داخلہ فارم سپلی امتحان کے لیے جمع کرنا شروع کر دیں گے لہٰذا امتحان سپلیمنٹری امتحان دو ہزار اکیس نومبر دو ہزار اکیس کے آخری ہفتے میں شروع ہو جانے کی توقع ہے معزز بیورڈز ہم یہ امکان اور توقع کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ بوجہ کرونا یا کسی بھی وجہ سے ان تاریخوں میں کسی وقت بھی رد و بدل یا تبدیلی آ سکتی ہے معزز بیورڈز یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ میٹرک سپلی دو ہزار اکیس کا امتحان محکمہ تعلیم کی طرف سے جاری شدہ سمارٹ سلیبس کے مطابق ہی ہوگا جس طرح سالانہ امتحان میٹرک دو ہزار اکیس میں امتحان لیا گیا تھا مزید معلومات کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور اگر پسند آئے تو لائک بھی فرمائیں اور گھنٹے کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک اللہ نگے بان